اسالے سواب چھوٹا موٹا کام ہے اسالے سواب بھئی آپ کے جو مرہومین ہیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ کے دماغ میں آیا کہ بھئی میرے والد اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ نے دس روپے صدقہ کر دیا اور اس صدقہ کا سواب آپ کے والد کو پہنچا دیا کوئی برائی نہیں ہے آپ نے قرآن قریب کی کوئی صورت پڑی اس صورت کا سواب آپ کے والد کو پہنچا دیا کوئی برائی نہیں ہے آپ نے دو رکعات نماز نفل پڑی اس نفل نماز کا سواب آپ نے اپنے والد کو پہنچا دیا آپ کے والدے کو پہنچا دیا کوئی برائی نہیں آپ نے اور کوئی نیک کام کرا اس نیک کام کا جو عجر آپ کو ملنا تھا آپ نے اللہ سے کہا اللہ تعالیٰ اس کا عجر آپ کس کو پہنچا دیجئے میرے مرہومین کو پہنچا دیجئے کوئی برائی نہیں بلکہ دھورا عجر آپ کو ملے گا ایک عجر تو آپ کو ملے گا یہ عمل کرنے کا جو نیک کام آپ نے کیا ہے اور دوسرا سواب آپ کو ملے گا جو احسان آپ نے آپ کے مرہومین پر کیا ہے ان کو جو احسان سواب کیا اس کا لیکن آپ احسان سواب کیلئے کوئی مخصوص طریقہ کر لیں کہ ہم تو اپنی میت کے لیے تیجہ کریں گے تیسرے دن ہم لوگوں کو جمع کریں گے اس میں ہم قرآن خانی کریں گے اس کے اندر ہم جو ہے کھانا لوگوں کو کھلائیں گے تو یہی آپ کا احسان سواب کرنا کیا بن جائے گا کیوں بھئیہ ہم نے کون سا گناہ کا کام کر لیا قرآنی تو پڑا لوگوں کو کھانا ہی تو کھلایا کھانا کھلانا کتنا بڑا کام ہے قرآنی کریم پڑنا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے یقیناً آپ نے بہت بڑا کام کیا لیکن جس طرز پر آپ نے کیا ہے یہ طرز آپ کا ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نام سے کہیں بھی یہ منقل نہیں ہے کہ انہوں نے کسی کی میت کے لیے جمع ہو کر کے انہوں نے تیجہ کیا ہو اور ان کے لیے اجتماعی طور پر کوئی اصالے سواب کیا ہو یا اجتماعی طور پر انہوں نے کھانے کا پروگرام کیا آپ نے جب میت کا بھی اسمہ دن آیا آپ نے بھی اسمہ کر لیا آپ کی نیت بظاہر بڑی اچھی ہے کہ اس دن ہمارے سارے رشتہ دار جمع ہو جائیں گے سارے مہلے کے لوگ جمع ہو جائیں گے کھانا ہو جائے گا کیا برائی ہے اور لوگ ذکر اذکار کر لیں گے جن کو قرآن نہیں آتا وہ تذبیر پڑھ لیں گے لا الہ الا انتہ سبحانہ کے اندھی کو تم نے ظالمین پڑھ لیں گے کیا برائی جائے گی یقینا کوئی برائی نہیں ہے لیکن آپ نے اس کے لیے جو بیسویں دن مقرر کر لیا ہے اس دن کے اندر برائی ہے جہازہ بیسویں دن مقرر کر کے اسالے سواب کرنا یہی عمل آپ کا کیا بن جائے گا بذہر آپ عبادت کا کام کر رہے تھے لیکن آپ کی یہ عبادت کنمٹ ہو جائے گی قائمت اسی طرح سے چالیس ماں میت کو سوہ مہینہ ہو گیا چالیس دن ہو گئے آپ سب لوگوں نے کہا کہ بھئیہ اچھا دیکھو ایک چیز تو یہ ہے کہ جو چلتا آ رہا ہے ہم اس طریقے پر کرتے ہوئے آ رہے ہیں اب ایک نئی چیز یہ آ رہی ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں تو ہمارے اپنے رشتدار ہمیں لانتان کرتے ہیں ملامت کرتے ہیں اور ہمیں کو برا بھلا کہتے ہیں ساتھ میں میت کو بھی برا بھلا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ بھرو یہ روئے ٹھیک نہیں یا مرنے والا مر گیا اب جو کچھ مال وہ چھوڑ کے گیا ہے نا وہ مال اب اس کا نہیں ہے بلکہ اس کے ورسہ کا ہو گیا ہے اب اس کے اندر کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے اندر تصرف کرے اور بعض مردبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے چھوڑے وہ مال کے اندر اس کے نابالک وارسین بھی ہوتی ہیں اور جس مال کے وارس نابالک وارسین ہو اس مال کو چھوڑا بھی حرام ہوتا ہے اب مرنے والے کے مال سے لوگوں کی دعوتیں کی جانے ہیں قرآن خانی کے لئے اگر کسی جگہ سے مدرسے کے بچوں کو بلائیا تو ان کو بھی کچھ نظرانہ اور وظیفہ دیا جا رہا ہے ان کا اکرام کیا جا رہا ہے بھئی کیسے جائز ہو جائے گا اس مرے ہوئے شخص کے مال میں اب کسی بھی قسم کا کوئی تصرف جائز نہیں ہے مرنے والےashes